ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ نیوز ٹونٹی فور اور میں ہوں آپ کا میزوان احتشام چشتی ناظرین کچھ دن پہلے ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں خبر بریک کی تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے ایکسیڈ لوڈ لیمٹ پر عمل درامت کا حکم جاری کر دیا ہے اور اس کے لیے وزیراعظم آفیس کی طرف سے وزارت مواصلات کو دو خطوط بھی لکھے گئے ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم وزیراعظم کی طرف سے اوورلوڈنگ پر پابندی کے لیے لکھے جانے والے خطوط کی تصدیق بھی کر چکے ہیں اور ہمارے پاس ان لیٹرز کی مصدقہ کافیاں بھی موجود ہیں جنہیں ہم نے اپنی ویڈیو میں دکھایا بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی ٹرانسپورٹرز اور عام عوام نے شک و شبہات کا اظہار کیا کہ شاید ویڈیو میں بتائے جانے والے حقائق درست نہیں ہیں شاید وزیراعظم نے ایسا کوئی خط وزارت واصلات کو لکھا ہی نہیں ہے یا اگر لکھا ہے تو پھر کیوں ان خطوط پر آج تک عمل درامت نہیں ہوا کیا وجہ ہے کہ ملک بھر میں آج بھی اوورلوڈنگ پورے زور شور سے جاری ہے کیوں سرکاری پورٹ آتھارٹیز، نیشنل ہائیوی آتھارٹی، موٹروے پولیس اور دیگر ادارے ایکسٹ لوڈ لیمٹ کو نافذ نہیں کر رہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا انتظامی عودہ رکھنے والا شخص یعنی وزیراعظم کے احکامات کو ماں تحت اداروں نے ہوا میں کیوں اڑا دیا ایسی کیا مجبوری ہے کہ ادارے وزیراعظم کے احکامات بھی نہیں مان رہے کیا پاکستان میں وزیراعظم سے طاقتور کوئی اور شخص بھی ہے جس نے وزارت مواصلات اور اس کے زیلی اداروں کو وزیراعظم پاکستان کے تحریری حکم پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے تو ان تمام سوالوں کا جواب ہے جی ہاں اوورلوڈنگ سے فائدہ اٹھانے والا گروہ اور اس گروہ کو لیڈ کرنے والے چند افراد واقعی اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کے سامنے تمام ایگزیکٹیو اہدے تمام بیوروکریٹ تمام ریاستی ادارے حتیٰ کہ ملک کی آلہ ترین عدالتیں بھی بے بس ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں پاکستان کی دو اعلی عدالتیں یعنی اسلام آباد اور سندھ ہائی کوٹ اوورلوڈنگ پر مکمل پابندی کا حکم جاری کر چکی ہیں لیکن آج تک ان احکامات پر عمل درامد نہیں ہوا یہی نہیں بلکہ پارلی میننگ کمیٹی برائے سی پیک سینٹ کمیٹی برائے مواصلات ورلڈ بینک ایشین ڈیویلپمنٹ بینک اور انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں حکومت کو ایکسل لوڈ لیمٹ پر پابندی لگانے کا کہہ کہہ کر تک چکی ہیں لیکن حکومت اوورلوڈنگ ختم کرنے سے کاثر ہے اوورلوڈنگ سے فائدہ حاصل کرنے والے گروہ کی آشرباد یوں کہہ لیں کہ دباؤ پر سرکاری ادارے نیشنل ہائیوے اتھارٹی موٹروے پولیس اور سرکاری بندرگائیں کھلم کھلا ایکسل لوڈ لیمٹ قانون کی دھجیاں بکے رہی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں اب تو حد ہو گئی کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر براجمان شخص یعنی وزیراعظم پاکستان کے حکم پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا وزیراعظم نے تحریری حکم جاری کیا کہ فوری طور پر ملک بھر سے اوورلوڈنگ ختم کر دی جائے اور وزارت مواصلات نے اس حکم کو ردی کی اسی ٹوکری میں پھینک دیا جہاں پہلے اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پڑے ہیں ناظرین آئین اور قانون کی اس سے زیادہ بے توکیری اور کیا ہو سکتی ہے کیا ایسے چلے گا پاکستان کیا یہ ہے نیا پاکستان اور ریاست مدینہ جہاں ایک مفاد پرست گروہ اس قدر طاقتور اور با اختیار ہے کہ اس کے سامنے ملکی قانون عدالتی فیصلوں اور وزیراعظم پاکستان کے احکامات کی کوئی وقت نہیں ناظرین آئیوں کا مسئلہ ملکی خزانے اور انسانی زندگیوں کے لیے اس قدر تباہ کن ہے کہ اس کے برے اثرات کبھی بھی پاکستان کو ایک خوشحال ملک نہیں بننے دیں گے اور اس قانون شکنی کا فائدہ صرف چند طاقتور سنتکار اٹھا رہے ہیں لیکن پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہی چند سنتکار ہمارے ملک کے سیاہ سفید کے مالک ہیں یہی وجہ ہے کہ اوورلوڈنگ کو روکنا پاکستان میں تقریباً ناممکن بن چکا ہے اوورلوڈنگ سے ملکی خزانے کو سلانہ ستر عرب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ اوورلوڈنگ کے سبب ہونے والے ہاتھ ساتھ میں ہر سال ہزاروں افراد بے بہت مارے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر قومی احساسوں کی بات کی جائے تو صرف وفاقی ادارے این اے چے کے تین کھرب روپے سے زیادہ کے احساس دعو پر لگے ہوئے ہیں جو اوورلوڈنگ کے چلتے ہوئے کبھی اپنی لائف پوری نہیں کر سکیں گے اور پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا لیکن چند لالچی تاجر اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں اور پاکستان کو کرزوں کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں ناظرین ٹرانسپورٹ نیوز ٹوئنٹی فور کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچنے والی ہر خبر مصدقہ اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ذمہ داری کے ساتھ صحافتی اصولوں کے مطابق اصل حقائق عوام تک پہنچانے ہیں لہذا ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ہم اپنے میار کو برقرار رکھیں گے تاکہ ہمارا اور آپ کا اعتماد کا رشتہ قائم رہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تبا دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ مسلسل بنا رہے مجھے اس درخواست کے ساتھ اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ٹرانسپورٹ نیوز ٹوئنٹی فور